نمستہ دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل اسٹری ایچ میں آج ہم آپ کو ڈائنسور کے بارے میں کچھ رہسے میں اور روچک جانکاری دیں گے اگر یہ جانکاری آپ کو پہلے سے ہی معلوم ہے تو گریپے کر کے میں کمیٹس باکس میں لکھ کے جروع بتائے تو چلیے سٹارٹ کرتا ہے آج کی ویڈیو ڈائنسور کے بارے میں کچھ روچک باتیں اور رہسے میں باتیں نمبر ایک آج سے تیس کروڑ سال پہلے ڈائنسور کا جنم ہوا اور آج سے ساڑھے چھے کروڑ سال پہلے آخری ڈائنسور کی موت ہوئی تھی نمبر دو ڈائنسور کی پڑھائی کرنے والے آدمیوں کو جیواشون ویڈیانک بھی کہتے ہیں نمبر تین ڈائنسور دھرتی پر سولہ کروڑ سال تک رہے انسانوں کا جیون کیول 0.1 پر تیشت ہے ڈائنسور جس کال میں دھرتی پر جیوی تھے اسے میسو جو ایرہ بھی کہا جاتا ہے نمبر چار ایسا مانا جاتا ہے کہ اس سمیں ڈائنسور کی لبک 2468 پر جاتیا تھی ان میں سے کچھ اڑتی بھی تھی نمبر پانچ ڈائنسور شبد گریز باسر کے ٹیریبل لیجارڈ سے لیا گیا ہے جس کا آردھ ہوتا ہے بھینکر چھپکلی ڈائنسور شبد 1842 میں ایک بریٹیس جیواشون ویڈیانک ریچرڈ آوین نے دیا تھا نمبر چھے ڈائنسور دہا نہیں سکتے صرف یہ ہے موں بن کر کے گھرگرہ سکتے ہیں نمبر ساتھ گجرات کی نرمنہ ندی کے کنارے بھی ڈائنسور کے افشیس ملے ہیں یہ قریب سات کروڑ سال پرانے ہیں نمبر آٹھ اس بات کا پکا ثبوت تو نہیں ہے لیکن ویڈیانکوں کا کہنا ہے کہ ڈائنسور لگ بگ دو سو سال تک جیتے تھے نمبر نو ڈی این اے کیول بیس لاکھ سال تک جیویت رہ سکتا ہے اس لیے ڈائنسور کے جیواشون کا ڈی این اے ٹیسٹ نہیں کیا جا سکتا ہے نمبر دس جو ڈائنسور پانی کے نزدیک تھے اس کے سب سے اچھے جیواشون ہی ملے ہیں نمبر گیارہ ماز کھانے والے ڈائنسور کو تھوڑوپورٹ کہا جاتا تھا مطلب راشتری پنجے والے ڈائنسور ان کے خور اور ناخون تیز ہوتے تھے بلکہ شاکاری ڈائنسور کے پنجے اور ناخون تیز نہیں ہوتے تھے نمبر بارہ ویگیانی کو کا ماننا ہے کہ کچھ ڈائنسور تھنڈے خون کے تھے تو کچھ گرم خون کے تھے شاکاری ڈائنسور تھنڈے خون کے تھے کچھ بڑے اکار والے شاکاری روز ایک ٹن کھانا کھاتے تھے مطلب ایک بڑی بس کے براور اگر گٹھر باندیا جائے تو بلکہ ما شاہری ڈائنسور گرم خون کے تھے اور یہ اپنے سائز کے شاکاریوں سے درج گناہ زیادہ بوجن کھاتے تھے نمبر تیرہ ڈائنسوروں کی ہٹیاں خوکلی ہوتی تھی خاص کر ماہ سہاری ڈائنسوروں کی تاکہ ان کا وجن ہلکا بنا رہے اور یہ دو پیروں پر چلتے تھے تاکہ یہ تیجی سے بھاگ سکے اور دونوں ہاتھوں سے شکار کر سکے شاکاری ڈائنسور اپنے بھاری شری کو چلانے کے لیے چار پیروں پر چلتے تھے یہ سب کل سمیے کے لیے ہی دو پیروں پر سنتولن بنا پاتے تھے نمبر چودہ سب سے بڑے ڈائنسور کے انڈے باسکٹ بول جتنے بڑے ہوتے تھے جتنا بڑا انڈہ ہوگا اتنا ہی موٹا ان کا کبز بھی ہوگا اب تک ملے سب سے چھوٹے ڈائنسور انڈے کی لمبائی تین سینٹی میٹر اور وجن پچھتر گرام ہے یہ انڈہ کس پجاتی کا تھا کسی کو بھی نہیں پتا سب سے بڑا ڈائنسور کا انڈہ انیس انس کی لمبائی کا ملا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ ایشیا کے ماسہاری ڈائنسور کا تھا ڈائنسور سبھی پجاتی کے انڈے دیتے تھے ابھی تک چالیس پجاتیوں کے انڈے مل چکے ہیں نمبر پندرہ پندرہ فٹ لمبے اور چھہزا تین سو پچاس کلو وزنی ٹیاریک سب سے بڑے ماسہاری ڈائنسور تھے ان کے پچھلے پیر بہت ہی بڑے بڑے ہوتے تھے لیکن اگلے ہاتھ بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے مطلب آج کے آدمیوں جتنے ان کے بڑے بڑے دات بھی ہوتے تھے ان کی لمبائی جرس میں دس انس کی تھی مطلب آج کے آئی پیڈ جتنی ان کے چار فٹ لمبے جبڑوں میں پچاس سے ساٹھ دات ہوتے تھے یا کار سکتے تھے لیکن شکار کو چباتے نہیں تھے بلکہ سیدھا نکل جاتے تھے نمبر سولہ سبھی ڈائنسور میں سیلڈ ڈیفنس سسٹم موجود تھا مطلب اپنی سرکسہ کے لائق ہتیار جنم سے ان کے پاس ہوتے تھے جیسے ماسہاری کے دات اور نکل لمبے ہوتے تھے شاکہاری کے سینگ اور چوڑے پنجے بھی ہوتے تھے لیکن آج تک کوئی ہے نہیں جان پایا ہے کہ ڈائنسور کی پیٹ پر پلیٹ کیوں ہوتی تھی نمبر سترہ ادھیکتر ڈائنسور صرف ایک ہڈی یا ایک دات سے خوزے گئے ہیں نمبر اٹھارہ دوہجار پاچ میں ایک چار سال کے بچے نے دس کرو سال پرانے ڈائنسور کا جیوازمی خوز نکالا ہے نمبر اٹھارہ ڈائنسور پتھر کے بڑے بڑے ٹکڑے نکل جاتے تھے یا ان کے پیٹ میں رہ کر بھوجن پچانے میں سائک بھی ہوتے تھے نمبر انیس ڈائنسور انٹارکٹی کا سہید ہر مہادیب پر پائے جاتا ہے لیکن اس سمیں مہادیب ایک دوسرے کے نزدیک ہوا کرتے تھے نمبر اکیس کچھ ڈائنسور کی پونچ 45 میٹر لمبی تھی یا پونچ بھاگتے سمیں بیلنس بنانے کا کام بھی کرتی تھی نمبر بائیس مدد چین میں گرامین کئی سال تک ڈائنسور کی ہڈیوں کو دوا کے روپ میں پریوک کرتے رہے ہیں وہ انہیں ڈائن کی ہڈی مانتے تھے کچھ لوگوں نے ان کو اکھٹا کر کے ویاپار بنا لیا تھا ایک میشٹر جھانگ نام کے آدمی نے آٹھ ہزار کلو ہڈیاں بھی اکھٹی کر لی تھی نمبر تیز سب سے تیز ڈائنسور تھے اوٹھی میاس یہ ستر کلومیٹر پتی گھنٹے کی رفتہ سے دوڑتے تھے یہ ہووو آج کے شترمک کی طرح دیکھتے تھے یہ کھاتے کیا تھے یہ آج تک رہ سے بنا ہوا ہے نمبر چوبیس اب تک ہو جائے گا سب سے بڑے ڈائنسور کے کنگال کی لمبائی 89 فٹ ہے ان کا نام رکھا گیا ہے ڈپلو ڈوکرز یہ امریکہ کے ویومنگ سہر سے ملا ہے سب سے چھوٹے ڈائنسور کے کنگال کی لمبائی کیول چار انچ کی ہے اور اس کا وجن ایک چونیاں سے بھی کم رہا ہے اسے ہم شاپنگ ویگ میں بھی ڈال سکتے ہیں نمبر پچیز وولویا میں ایک چونہ پتھر کی چٹان پر ڈائنسور کے پاؤ کے پانچ آیا نسان پائے گئے ہیں یہ نسان قریب چھے کروڑ 80 لاکھ سال پڑھانے بتائے گئے ہیں نمبر ستہائیز یہ مجیدہ تتہ ہے کہ فلم کا نام جراسی پارک ہونے کے باوجود اس میں جاہاں تھے ڈائنسور کریٹیس کال کے تھے نمبر اٹھائیز جراسی پارک فلم میں ڈائنسور کی جو آواز نکالی گئی ہے دراصل سیکس کرتے ہوئے کچھوے کی آواز ہیں اب ہم آپ کے دوارہ پوچھے جانے والے پشنوں کا اتر دیں گے آپ نے پہلا پشن پوچھا ہے کہ ڈائنسور کیسے مرے ہیں دراصل ڈائنسور ایک دم سے اس لیے ختم ہوئے کیونکہ آج سے ساڑے چھے کڑو سال پہلے میکسی کو کے یوٹیٹس پرائیدیپ سے ایک چھے میل ویاس والا اُلکا پین ٹکرا گیا تھا اس ٹکراپ سے ایک سو بارہ میل چوڑا گڑا بن گیا تھا اس کی وجہ سے بہت تیز شوق دے پیدا ہوا جو پوری دھرتی پر فیل گیا اس سے جو جانبک کتے سے بڑے کے اکار گیتے ان سب کا انتھو گیا حالانکہ شارک جیلیفیس مچھلی بچھو پکشی کیڑے ساپ کچھوے چھپکلی اور مغرمت جیسے جانوروں کی جان بھی بچ گئی آپ کے دوارہ پوچھے جانے والا دوسرا پسن جب آپ آف لائن ہوتا ہے تو گوگل کروم میں ایک ڈائنسور کیوں دکھائی دیتا ہے دراصل اس کا مطلب ہوتا ہے انٹرنیٹ کے بینہ اب آپ ڈائنسور کے یوگ میں رہ رہے ہیں یہ ایک گیم ہے جس کا نام ہے ایشٹر ایس کرون ٹی ریکس گیم اس گیم کو چھے ڈیولوپر کی ایک چھوٹی سی ٹیم نے بنایا ہے ایڈورڈ جگ اور سفٹیشنز گیفی دو مکھے ڈیولوپر ہے اور گوگل کے کیمپس میں ایک ڈائنسور کا کنگال بھی ہے جسے اسطان نام دیا گیا ہے تو دوستو آج ہم نے آپ کو ڈائنسور کے بارے میں کچھ مہتے پون جانکاری دی اگر یہ جانکاریاں پہلے سے ہی جانتے تھے تو ہمیں کمنٹس بوکس میں لکھ کے جرور بتائیں اور اگر آپ کے پاس اور بھی ڈائنسور سے سمبندی کوئی جانکاری ہے تو ہمیں کمنٹس بوکس میں لکھ کے جرور بتائیں ہم اسے آگے ایڈ کرنے کی کوشش کریں گے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں کمنٹس کریں جہاں سے یادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کریں سمجھکا دوستو